ہائی گائز بلکم بیک ٹو می چینلز آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کیسے آپ اپنی اول ساری یا اول فابرک کو استعمال کر کے بنا سکتے ہیں یہ بیٹیفل گرارہ جو کہ آج کل بہت ٹرینڈ میں ہے اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہ کیا تو پلیز سبسکرائب کرنے سب سے پہلے میں گرارہ کی کٹنگ بتاؤں گی یہاں پہ میں نے یہ اول فابرک استعمال کیا ہے سب سے پہلے آپ کو اسے فور فول میں فول کر لینا ہوگا اس کے بعد آپ کوئی بھی چوڑی دار لیں گے اور اس کے اوپر پلیز کر دیں گے تو یہاں پہ جب سے پہلے میں نے چوڑی دار پیر کر کے آپ کو نیکی مارکنگ کر لینے ہوگی اور وہاں سے مارک کرتے ہوئے شروع کرتے ہوئے اوپر تک لانا ہوگا یہاں پہ میں دو انچ کا گیپ لوں گے اور اوپر کے طرف جہاں پہ لاسٹک ہے وہاں پہ کورو لے کر آپ کو سٹریٹ لائن رو کر لینے ہوگی اوپر میں لاسٹک کو موڑنے کے لئے دو انچ کا گیپ آلریڈی میں نے بنا دیا اور وہاں سے میں نے اپنا چوڑی دار پلیز کیا ہے پھر اس کے بعد آپ کو نیچے کی طرف ایک سٹریٹ لائن رو کر کے اسے سمپلی کٹ کر لینا ہوگا کٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کٹنگ آلریڈی کر لی ہے کٹنگ میں نے کر چکا ہے تو یہاں پہ میری کٹنگ بلکل ریڈی ہے اب ہم نیچے کی اور جہاں پہ رفل ہے وہ اس کی کٹنگ کریں گے تو رفل کے لئے اگن یہاں پہ میں نے چار فول میں فولد کیا اس طرح آپ کو فولنگ کر لینے ہوگی چار فول میں آپ کو اپنا فیبرک فول کر لینے ہوگا اور جو اوپر کا وی سائیڈ ہے وہاں پہ آپ کو جو اپنا پجاما ہے وہ پلیز کر لینا ہوگا اس طرح سے آپ پلیز کر لینے اور اوپر سے مارکنگ دے دیں گے تو یہاں پہ اس طرح سے آپ کو پلیز کر کے مارکنگ دے دینے ہوگی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں مارکنگ دے دوں گی اس کے بعد آپ کو جتنا بھی آپ کو رفل چیئے جتنا بھی آپ کا نی لیندھ ہے وہاں پہ لے لیجے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا 22 انچ ہے میں 22 انچ پہ مارک کر لوں گی اور پھر اوپر سے آپ کو جہاں سے آپ کا اوپر کا ہے وہاں سے آپ کو دیکھ لینا ہے کتنا میرا 30 آرہا ہے تو 30 30 انچ آپ کو ایچ سائد سے لے کے ایک راؤنڈ شیگ دے دینا ہے اس طرح سے جس طرح ہم رفل کی کٹنگ کرتے ہیں اس طرح سے آپ کو پوری کٹنگ کر لینا ہوگی اور اس کے بعد سیزر کی حلسے سے سمپلی کٹ کر لینا ہوگا کٹ کرنے کے بعد جب آپ اسے کھولیں گے تو یہی کچھ اس طرح کا رہے گا جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو تو یہاں پہ اس طرح کا آپ کو دونوں سائد کے لیے کٹ کر لینا ہوگا اب سٹچنگ کے اور بڑھتے ہیں تو سٹچنگ کے لیے یہاں پہ میں نے اوپر کا پان کے طرف لیا ہے دونوں کا جو بھی کروش ایریا سب سے پہلے آپ کو وہ سٹچ کر لینا رہے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سٹچ کر لیا ہے پھر جو سینٹر پکڑ کے آپ کو سائد پیچ میں لا دینی ہوگی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لا دیا ہے اور اس کے بعد دونوں کا بھی وی سائد سٹچ کر لینا ہوگا یہاں پہ میں نے سٹچ کر لیا ہے اس کے بعد ہم رفل آٹ کریں گے تو آپ کو اپنا رفل لینا ہوگا اور اسے اس طرح سے پہلے پلیس کرنے ہوگا اور اُلٹی طرف لاکر آپ کو اسے سٹچ کر لینا ہوگا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اُلٹی طرف لاکر میں اس طرح سے آپ کو سٹچنگ کر لینی ہوگی سٹچنگ آپ کو دونوں بھی رافل اسی طرح کر لینا ہوگا یہاں پہ میں نے کر لیا ہے اس کے بعد یہاں پہ بیچ میں میں ایک لیس ایڈ کروں گے یہاں پہ آپ کوئی بھی لیس لیوز کر سکتے ہو اپنے کرتے کی ہے میچ کی ہے اپنے پجامے کی پینگی کوئی بھی اس پر سندر لگے وہ لیس لگا لیجئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لیس لگا لیا ہے بوٹم کی طرف بھی میں اس طرح کی گولنگ کی پلین پٹی والی جو لیس ملتی ہے وہ لگا لوں گی دونوں پورے گھیر میں لگا لینا اس طرح آپ کو گھیر موڑنا نہیں پڑے گا اور اوپر کی طرف آپ کو اس طرح سے فولنگ کر لیں گے تھوڑی سی سپیس چھوڑ دینے ہوگی جہاں پہ آپ لیس لگا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر لیس لگا لینا ہوگی فول کرنے کے پار اور اس طرح ہمارا گرارہ بلکل ریڈی ہے so guys i hope آپ کا آج کا میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک ان شیئے بھی ضرور کریں نیچے کمنٹ کریں مجھے سیجسٹ کریں کہ میں آپ کے لیے کس طرح کی ویڈیوز بناوں so guys thank you so much for watching bye bye till the next time